بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم پڑھیں گے سٹرکچر آپ سپم کہ سپم کا سٹرکچر کیا ہے اس میں کون سے پارٹ ہے کن پارٹ پر مشتمل ہے سب سے پہلے سپم جو ہے سپم اسمال موٹائل انہیپلائٹ سل وچ اس آل سو کال میلگی میٹ اور سپرماتوزا اور انیمال سیٹ سپم جو ہے یہ ایک سمال بہت سمال سٹرکچر ہے موٹائل ہے موشن کر سکتا ہے انہیپلائٹ سل ہے جس کو ہم میلگی میٹ بھی کہتے ہیں ہیپلائٹ سل ہے اس میں کروموسوم کا جو نمبر ہے وہ 23 نمبر آپ کروموسوم ہے اس میں تو یہ ایک سمال موٹائل سٹرکچر ہے ہیپلائٹ سٹرکچر ہے جس کو ہم میلگی میٹ یا انیمال سیٹ یا سپرماتوزا بھی کہتے ہیں ایٹ کمپوزڈ آب پور فارٹس یہ پور پارٹس پر مشتمل ہے سب سے پہلا ہیڈ دوسرا نیک تیسرا میٹ فیس چوتھا ٹھیل یہاں سے لے کر یہاں تک یہ والا پورشن اس کو ہم ہٹ کہتے ہیں یہ والا پورشن یہاں پر اس کو ہم نک کہتے ہیں جبکہ یہ والا پورشن جو ہے یہ میٹ فیس ہے اور یہ لاس یہ والا پورشن جو ہے یہ ٹھیل کہلاتا ہے خڑ میں کیا ہوتا ہے یہ باہر والا پورشن جو ہے اس کو ہم سل میمبرین کہتے ہیں یا سل سرفیس انٹر یہاں پر اس کے اندر ایک روزوم ہوتا ہے جس میں لائسوسوم ہے جس میں انزائم ہلونائیڈیز کتے ہیں جو کہ خیلپ کرتا ہے سپم کو کہ وہ پینٹریٹ ہو جائے دائل ہو جائے ایک کے اندر اس کے ایک کا جو اسے میمبرین ہے اس کو ڈیزالپ کرتا ہے اور سپم انٹر ہو جاتا ہے اگ میں یہ والا جہاں ہے اس کو ہم نیوکلیس کتے ہیں جس میں ڈی این اے مالیکیول ہوتا ہے نیوکلیس کے اندر یہ والا پورشن اس کو سیٹو پلازم کتے ہیں یہ سیٹو پلازم ہے تو یہاں سے لے کر یہ والا پورشن اس کو ہٹ کہتے ہیں یہ خیڑ والا پورشن ہے جبکہ یہ والا پورشن جس میں سنٹریول کا جو پیر فریزن ہے اس کو ہم نک کہتے ہیں یہ والا پورشن یہ سنٹریول ہے اس میں پیر اب سنٹریول فریزن ہوتا ہے جس کو ہم اس پارٹ کو ہم نک کہتے ہیں نک کے بعد یہاں سے لے کر یہ ٹیل والے پورشن تک یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک اس پارٹ کو ہم میٹ پیس کہتے ہیں جس میں میٹو کانڈیا ہوتے ہیں جو کہ انرجی پروائیڈ کرتے ہیں اس سپم کو میٹ پیس کے بعد یہاں سے لے کر یہ والا پورشن اس کو ہم پلیجیلم یا ٹیل کہتے ہیں جو کہ ہیلپ کرتا ہے سپم کو کہ وہ موٹیلیٹی اس کو موٹیلیٹی میں ہیلپ کرتا ہے یہ ٹیل سپم کو موٹائل بنا دیتا ہے تو یہ آج کا لیکچر بہت سیمپل سا لیکچر ہے سیمپل سا ٹاپک ہے پور پارٹ پر مشتمل ہے یہ والا پورشن اس کو ہیٹ کہتے ہیں یہ نکھ ہے ایک روزوم انزام ہوتا ہے نیوکلیس ہوتا ہے سیٹوپلازم نیک والریجن میں پیر اپسنٹ ایورپزن ہے جب کمیٹ پیس میں میٹوکان دیا ہے لاس والا پورشن ٹیل ہے جو کہ موٹیلیٹی میں ہیلپ کرتا ہے